اسلام علیکم زمری الارٹس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نشترہ اسپطال میں آنے والی ملازمتوں کی جس میں صرف ایف ایسی اور ڈپلومہ کی بنیاد پر سکیل نمبر پانچ تا پندرہ تا کی اسامیوں کے اعلان کیا گیا ہے اور یہ ایک سو پچاس کے قریب اسامی ہیں عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے مزید تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اب ہم اشتیار کے بات کر لیتے ہیں نشترہ اسپطال ملدان میں بھی ایک انسیو کا اعلان ہوا ہے سب سے پہلی پوسٹ ہے سرینو گراف اور پندرہ سکیل کی دو پوسٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال عمر درکار ہے ایف ایسی درکار ہے اور شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سپیڈ درکار ہے اور کمپیوٹر کا ڈپلومہ بھی درکار ہے کمپیوٹر اپریٹر کی انچاس اسامی 18 سے 25 سال عمر ہے اور اس کے لئے انٹر کے ساتھ ساتھ ڈپلومہ بھی درکار ہے اس کے بعد لیب ٹیکنیشن کی دو پوسٹ ہیں آپریٹر تھیٹر کی بھی دو پوسٹ ہیں اس طرح لپروسی ٹیکنیشن کی ایک پوسٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال عمر ایف ایسی درکار ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈپلومہ بھی درکار ہے باقی سامنے آپ کو انٹرویو کی تاریخ بھی نظر آ رہے اس کے بعد جونئر کلر کی چھ سیٹیں اور گیاروہ سکیل ہے اٹھارہ سے پچیس سال عمر اور ایف ایسی درکار ہے اور اس کے لئے تیس ورڈ پار منٹ ٹائپنگ سپیڈ درکار ہے اس کے بعد لیب ٹیکنیشن پی سی آر کی ایک پوسٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال عمر درکار اور ایف ایسی تعلیم درکار ہے پھر اس کے بعد المونیر کی ایک پوسٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال عمر درکار ہے اور اس کے لئے بھی انٹرمیڈیئٹ درکار ہے اور اس کے لئے تین سالہ تجربہ درکار ہے اس کے بعد ملٹی پرپس پیرامیڈکس کی ایک پوسٹ ہے اور یہ ٹیکنیشن ہے آئی کی اس کی بھی دو پوسٹ ہے اور اٹھارہ سے پچیس سال عمر درکار ہے سب کے لئے ایف ایسی کی تعلیم درکار ہے اور ساتھ ہی متعلقہ ڈپلومہ درکار ہے پھر فیزیو تھراپی ایڈ کی ایک پوسٹ اٹھارہ سے پچیس سال عمر ایف ایسی ڈگری درکار ہے اور ہر اسامی کے سامنے والے کالا میں انٹرویو کی ڈیٹ دے اس کے بعد ایکس ری اپریٹر کی دو پوسٹ ہیں اور ایکس ری اسسٹنٹ کی ایک پوسٹ ہے دونوں کے لیے ایف ایسی درکار ہے اور اٹھارہ سے پچیس سال عمر درکار ہے اس کے بعد ریڈیو گرافر کی چار پوسٹ ہے نوہ سکیل ہے اور ڈسپینسر یا جونئر ٹیکنیشن کی چھبیس پوسٹ ہے اپریشن تھیٹر ایسسٹنٹ کی چھ پوسٹ ہیں اور تیس فروری کو انٹرویو لیا جائے گا ایف ایسی درکار ہے سٹیلائزر اپریٹر کی ایک پوسٹ ہے نوہ سکیل ہے پھر ای سی جی ٹیکنیشن کی تین پوسٹ ہیں دارک روم ایسسٹنٹ کی دو پوسٹ ہیں اور نوہ سکیل ہے اس کے لیے بھی ایف ایسی درکار ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں لیب اٹینڈنٹ جونئر ٹیکنیشن کی بارہ پوسٹ ہیں اٹھارہ سے پچیس سال عمر ہے پھر بائیو میڈیکل ٹیکنیشن آئی سی ایو کی دو پوسٹ ہیں اٹھارہ سے پچیس سال عمر درکار ہے اور سب کے لیے ایف ایسی ہی درکار ہے اور اس کے یکم فروری کو انٹرویو ہوگا اس کے بعد آگے بات کی جائے جائے لیب بارٹری ٹیکنیشن کی ایک پوسٹ ہے اور نوہ سکیل ہے ڈریسر کی ایک پوسٹ ہے اور نوہ سکیل ہے دونوں کے لیے ایف ایسی کی دگری درکار ہے اور آخری کالم میں آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ نظر آرہی ہے جونئر ٹیکنیشن کی ایک پوسٹ ہے ایفیسی درکار ہے جونئر ٹیکنیشن پیتالوجی ٹیکنالوجی کی دو پوسٹ ہیں جونئر ٹیکنیشن فارمیسی ٹیکنالوجی کی پانچ پوسٹ ہے جونئر ٹیکنیشن یورالوجی کی بھی پوسٹ ہے جونئر ٹیکنیشن انیستیزیا کی دو پوسٹ ہیں سپروائزر ٹیکنیشن کی دو پوسٹ ہیں الیکٹریشن کی دو پوسٹ ہیں پلمبر کی ایک پوسٹ ہے اور لائن مائن کی بھی ایک پوسٹ ہے اب ہم بات کر لیتے شرائط کی تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا یہ کنٹریکٹ بیسز پہ ہیں عمر کی بالائی حد میں مردوں کے لئے سات سال اور خواتین کے لئے دس سال کی ریایت ہے یعنی پینتیس سال تک کی خواتین اور بتیس سال تک کے مرد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلائی کی آخری تاریخ پچیس جنوری دوہزار تئیس ہے اپنی مکمل درخواست لکھنے کے بعد آپ نے ایم ایس نشتر اسپیٹل ملتان کے اڈریس پر بھیج دینی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ